آج کل موسم کے شدت کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے اندر اسحال یعنی ڈائیڈیا کی پرابلم بہت بڑھ چکی ہے جس میں الٹیاں آنا، موشن آنا اور ساتھ میں بخار کا ہو جانا بھی شامل ہے اور وہ چھوٹے بچے کے لیے بہت ہی تکلیف دے عمل ہے اور جب تک بچے کو آرام نہیں آتا بچہ بے سکون ہی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرنٹس بھی ظاہری سی بات ہے ان کو بھی ساری وہ انزائٹی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کچھ ٹپس دینے جا رہا ہوں جو بہت ہی فائدہ مند ہے جن کو اگر آپ فالو کریں وہ چیزیں اپنے گھر پر مجود رکھیں تو آپ کا بچہ کافی حد تک گھر پر ہی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاتے اس سے پہلے آپ گھر پر ہی اس کو یہ فرسٹیٹ دے کر آپ اس کو کافی حد تک آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ ہے کہ بچے کو جیسے ہی پوٹیاں یا موشن لگیں آپ نے اس کو ساتھ میں او آر ایس کا آپ نے پانی بنا لینا ہے جس کا عرف عام میں نمکول کا پانی بھی کہتے ہیں نمکول آپ کے گھر میں موجود ہونا ضروری ہے اور جیسے ہی آپ کے بچے کو لوز موشن یا الٹیاں لگ جائیں جیسے ہی وہ موشن جا الٹی کریں آپ نے اس کو تھوڑا سا نمکول والا پانی پلا دینا ہے اس سے کہتا ہے کہ بچے کا چونکہ پانی کے اندر کمی ہو رہی ہوتی ہے اور پانی کی کمی کے وجہ سے نمکیات کی بھی کمی ہو رہی ہوتی ہے اور نمکول والا پانی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے یعنی بچے میں نکاہت اور کمزوری اس سے نہیں ہوتی نمبر دو پہ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ساتھ میں زنک والا سیرف کوئی سب یا بزار سے آپ سیرف لے سکتے ہیں زنک کا ایک ہربل سیرف ہے ہربل کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے اس کا نام ہے کیوپلیکس زین یعنی وہ آپ سیرف اپنے پاس رکھیں گھر میں جیسے بچے کو اسحال لگیں اس سے الٹیاں آئیں موشن آئیں تو آپ نے وہ زنک والا سیرف بچے کو کچھ دنوں کے لیے لازمان پلانا ہے اس کے ڈپی کو پر چارٹ بناتا ہے ڈوز کا آپ ایج کے حساب سے وہ چارٹ کو سٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی ڈوز ہم نے دینی ہے زنک ہمارے پیٹ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے زنک ہماری انتڑیوں میں جا کر گوڈ بکٹیریا کو پیدا کرتا ہے اور بیڈ بکٹیریا کو وہ کل کرتا ہے اور یہ ہمارے پیٹ کی چھوٹی بڑی خرابی کو دور کرتا ہے یہ ہمارے لیے ہماری باڈی میں ہمارے میدے میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر تین میں ہے پرو بائیو ٹیکس کا استعمال کسی بچی فارمیسی سے آپ کو ساشے کے اندر الگ الگ کمپنیوں کے بنے ہوئے وہ یہ ہے کہ اس دوران بچے کی خوراگ آپ نے کم نہیں کرنی اگر آپ بچے کی خوراگ بھی کم کر دیں گے تو اس سے بچہ کو نکاہت اور کمزوری ہو سکتی ہے اس کے اندر پانی کی کمی ہو سکتی ہے جو آپ کو احمد جنسی کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہے بچہ اگر فیڈنگ پہ ہے دودھ پیتا ہے تو اس کو دودھ پینے دیں دودھ کو پتلا نہیں کرنا دودھ کو لسی بنا کر بچے کو نہیں دینے اس میں پانی ایڈ نہ کریں دودھ جیسے آتا ہے خالص شکل میں آپ بچے کو وہ دودھ دیں بڑا بچہ ہے کھاتا پیتا ہے تو آپ اس کی خوراگ جو بھی وہ کھا پی رہے ہیں آپ نے وہ بند نہیں کرنی اس سے بچے کے اندر پانی کی کمی اور کمزوری ہو سکتی ہے بس جتنا سب کرنے سے بھی آپ کا بچہ کافی حد تک بیٹر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ لاغر ہو چکا ہے اس کا رنگ پیلا ہو چکا ہے اس کی آنکھوں میں گڑے پڑ چکے ہیں اور آنکھوں کا رنگ بھی بدل گیا ہے پیلا سا آیا سفید رنگ ہو چکا ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کے بچے میں پانی کی اور نمچات کی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے اس صورت میں آپ نے فوراں فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور بچے کا وہاں پر چیک اپ کروانا ہے جو علاج وہ تجویز کرے آپ نے وہ علاج اس کا کروانا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند رہی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے اس کو شیئر ضرور کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چھوٹا سلال بٹن ہے اس سے دباہ کر ہمارے چینل پر آجیں یہ آپ کے لئے تو ٹوٹ لی فری ہے لیکن اس سے ہمیں کافی سپورٹ مل سکتی ہے چینل پہنے کے شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ